پرچلے باپ کو بھین مال میں چل رہے جوے کے عوید کاروبار پر زی میڈیا کے سٹنگ آپریشن کو دکھاتے ہیں ہمارے سٹنگ آپریشن میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سٹے کا یہ کاروبار جوے کا یہ کاروبار بولے بھالے لوگوں کو فسا کر چلایا جاتا ہے انہیں جہاں سا دے کر ان کے پیسے ٹھگے جاتے ہیں اور سب سے سنسلی خیز بات یہ کہ جوے اور سٹے کا یہ کاروبار خود ہیڈ کانسٹیبل کی شہ پر چل رہا ہے ہیڈ کانسٹیبل کی مہربانی سے جواریوں کی چاندی جالور میں جواریوں پر ایکشن لینے والا کوئی نہیں پولیس مہکمے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل کی شہ پر کھیلا جاتا ہے جوار زی راجستان پر جواریوں کی ان تصویروں کو دیکھیں دیکھئے کیسے جالور کے جسونت پورا میں جوے کا کاروبار بے خوف کھیلا جاتا ہے اور یہ بھی دیکھئے کیسے جواریوں پر ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے زی میڈیا کسٹنگ آپریشن میں کھلا سا ہوا ہے کی بے خوف طریقے سے جوہ کا کالا کاروبار کیا جا رہا ہے اور ان سب کاروبار پر پر پردہ ڈالنے کے لیے جسونت پورا تھانیدار جمعیدار ہے جس طرح سے تمام حساب کتاب ڈائری میں درج کیا گیا ہے اسے صاف جاہر ہوتا ہے کہ پولیس مہکمے کو تمام خبر ہونے کے بعد بھی کوئی کاررووای نہیں کی جاتی ہے اس کاروبار کو زاغر کرنے کے لیے ہمارے سمواداتا خود سٹھا لگانے پہنچے ہم سٹھے کے اس کاروبار اور کاروباریوں کو پوری طرح سے بینکاپ کرنا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی جواریوں کے اٹھے پر ہم کیمرے کے ساتھ پہنچے ہمارے کیمرے کو دیکھ جواری سارا سمان چھوڑ کر فرار ہو گئے اسٹنگ آپریشن کے دوران تاش کے پتے اور تمام حساب کتاب ہمارے کیمرے میں قید ہو گئے جوے کے چکر میں برباد ہوتے گریب پریوار راتو رات بننا چاہتے ہیں امیر پر ہوتے ہیں کنگار جالور کے جسوند پورا میں سٹھے کا کاروبار بہت بڑے اسطر پر چلہا ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ راتو رات امیر بننے کا خواب لے کر جوے کے کاروبار میں اپنا قسمت آزماتے ہیں لیکن گھر کنگال ہو کر واپس لوڑتے ہیں جواہوں کا بڑا اڈڈہ ہم نے دیکھا ہے اور آپ کو بتا دوں گیا بہت سارے لوگ تھے لیکن ہمیں جیسے ہی دیکھا تو یہاں سے بگ گئے اب آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہاں ایک تاس کی گھڑی ہے جس طریقے سے یہ جو لکھا ہوا ہے پورا یہ جوہاں کا اڈڈہ ہے کہ یہاں بھگوان کی بھی پوجا کی جاتی ہے اگربتی یہاں لگے ہوئی ہیں اور دو سلیٹ یہاں لگے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہوا ہے نمبر 559.9 اور ایک پر 689.3249.5 اب آپ دیکھ سکتے ہو جس طریقے سے یہ کہ یہاں ندی کے بیچ میں ندی کے بیچ میں جس طریقے سے ہمارے سورسوں نے ہمیں بتایا یا پہنچنے کے لیے ہمیں گھنٹوں انتجار کرنا پڑا جس طریقے سے یہ اڈڈہ پولیس پرساسن کے نیتروت میں چل رہا ہے کہن کہن سوال اٹھتا ہے ہم نے جوہے کس کاروبار کو لے کر جلے کے ایسپی سے بھی بات کی ہماری پرطال پر ایسپی نے کاروائی کرنے کی بات کہی ہے خود جواری بتا رہے ہیں کہ جوہے کا کاروبار کہاں کہاں کھلا جاتا ہے لیکن حیران کرنے والی بات یہ کہ تمام جانکاری ہونے کے بعد بھی پرشاسن ان جواریوں کا خلاف کوئی کاروبار نہیں کرتا ہے حالانکہ ہماری اسٹرنگ آپریشن کے بعد جلے کے ایسپی کاروبار کی بات کہہ رہے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ آخر کب تک کاروبار کی جاتی ہے اور گریبوں کو کنگال ہونے سے کب تک بچائے جاتا ہے ببلو مینا زی میڈیا جالور